ناظرین آدھا موریخہ 15 اپریل 2023 مطابق 23 رمضان مبارک 1444 حجری کے عوض نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے پیش خدمت ہیں عوض نامہ مشاہ خاص خاص خبروں کی تلخیص تلنگانہ کے وزیرالہ کے چندر شیکھر راو نے جمعہ کو ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کے پوتے پرکاش امبیٹکر کے ساتھ آئین کے میامار کے 125 فٹ اونچے مجسمے کی نقاب پوشائی کی اس مجسمے کی نقاب پوشائی ہیدر آباد میں نیو سیکریٹیٹ کمپلس کے قریب حسین ساغر کے کنارے بھارت رتن ڈاکٹر بھی آر امبیٹکر کے 132 یوم پائدائش کے موقع پر کی گئی مجسمے کی نقاب پوشائی سے پہلے ہیلیکاپٹر کے ذریعے پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی گئیں ملک کا سب سے اونچا مجسمہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے امبیٹکر پروجیٹ کا شاندہ ڈھانچہ 147 کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کیا گیا ہے اس مجسمے کا وزن 474 ٹن ہے جبکہ اس کے آرمچر ڈھانچے کی تعمیر میں 306 ٹن اسٹیلس اسٹیل اور مجسمے کی ڈھلائی میں 114 ٹن کانسے کا بھی استعمال کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے مشاہدہ کیا ہے کہ رحم کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے میں غیر معمولی تاخیر سے سزائے موت کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے لہٰذا ریاستوں اور مجاز حکام کو رحم کی درخواست پر جلدہ جلد فیصلہ کرنا چاہئے جسٹس امار شاہ اور سیٹی روی کمار نے کہا کہ رحم کی درخواست کا فیصلہ کرنے میں غیر معمولی تاخیر ہوتی ہے تو سزائے موت کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا اس لیے ریاستی حکومتوں یا متعلقہ حکام کو رحم کی درخواستوں پر جلد جلد فیصلہ لینا چاہیے تاکہ قصورواروں کو بھی اپنی قسمت کا پتا چل سکے اور متاثرہ کو انصاف بھی مل سکے وزیر آدم نریند موڈی نے خاندانی اور علاقائیت کی پالیسی پر سخت حبلہ کرتے ہوئے آج جمعہ کو کہا کہ ان کی حکومت کی سیزاتی مفاد یا ووٹ بینک کی سیاست کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرتی بلکہ ملک کے مفاد کو سامنے رکھ کر اور ہم وطنوں کو ذہن میں رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب خاندانی سیاست علاقائیت کررکشن اور عدب استحقام کی سیاست حاوی ہو جائے تو ترقی ناممکن ہو جاتی ہے آج کسویں صدی میں ہر ہندوستانی کے خواب اور خواہشات لا محدود ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تینوں اداروں مقننہ ایکسکیٹو اور عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی امنگوں کو پورا کریں مشتر موڈی نے کہا کہ یہ حکومت اور عدلیہ سمیت نظام کے تمام اداروں کے ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی زندگی کو آسان بنائیں مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ نے آج بنگال میں پارٹی لیڈروں اور ورکروں سے خطاب کے دوران ہندو توہ کی سیاست کی طرف لڑتے ہوئے کہا کہ بنگال میں صرف بی جے پی ہی رام نومی منانے کی چھوٹ دے سکتی ہے خیال لہے کہ رام نومی کے دوران ہولا اور ہگلی کے علاقوں میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیل گئی تھی امیر شاہ نے اپنی تقریر میں ممتہ بنرجی کے دور میں ہونے والی بدعنوانیوں کا خاص طور سے ذکر کیا انہوں نے اپنی تقریر کا افتتہہ کرتے ہوئے کہا کہ میری طرف سے سب کو جائے شریرام انہوں نے کہا کہ بنگال میں دراندازی ایک بڑا مسئلہ ہے اور ممتہ حکومت اس کو بڑھاوا دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار چوبیس میں لوگ سبا انتخابات سے پہلے آیودھیا میں رام جنم بہومی مندر کی تعمیر کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے سی بی آئی ذرائع نے جمعہ کو بتایا کہ عام آدمی پارٹی کے رہنما مستر کیزیوال کو دہلی ایکسائز پالیسی دوہزار اکیس بائیس میں مبینہ بیزاب تگیوں کے سلسلے میں اتوار کو پوچگس کے لیے سی بی آئی ہیڈکوارٹر بلائے گیا ہے اہم بات یہ ہے کہ اس الزام میں اے اے پی لیڈر سابق نائب وزیرالہ منیش سوڑیہ کو سی بی آئی نے طویل پوچگس کے بعد چوبیس فروری کو گفتار کر لیا تھا مچھل سے سوڑیہ فلحال سی بی آئی اور ایڈی کے ذریعے درج کیس میں عدالتی تحویل میں تحاڑ جیل میں بند ہیں کانگریس کے ایک لیڈر نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب وزیرالہ کجریوال بھی اپنے ساتھی منیش سعودیہ اور ستندر جین کے ساتھ آپکاری گھوٹالے کے قصورواروں کی شکل میں جیل کی سلاحوں کے آل انڈیا مسلم پرسنل آبورٹ کے صدر اور دار العلوم ندوز العلماء کے نازم عالی مولانا محمد رابح حسنی کے انتقال پر مختلف تنظیموں اور اداروں کی طرف سے تاجتی بیغامات مسلسل موصول ہو رہے ہیں نجم الدین احمد فاروقی نے اپنے تاجتی بیان میں کہا ہے کہ مرشد الملت حضرت مولانا سید محمد رابح حسنی صاحب نظیر رحمت اللہ علیہ کی رہلت نہ صرف قوم ملت عالم اسلام بلکہ عالمی انسانی کا نقصان ہے یوں تو مولانا ممدو نے تیران نبے برس کی تباہی عمر پائی مگر حضرت کی موجودگی اور آج کے پراشو وقت میں قوم ملت کے لیے آپ کی سرپرستی کی نہایت سخت ضرورت تھی ناجم الدین علماء اسلامی اسکالر، عالم دین، عدیب اور متعدد کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے بحیشت صدر مسلم پرسنلہ بورٹ، جہشتگردی کی خلاف ملکگی سطح پر اسلام میں پیام امن کی احمد اور اس کی افادیت پر ہمیشہ زور دیا اور متعدد نشب و فراد اور ملک میں غیر معافق سیاسی حالات میں بھی انتہائی صبر و تحمل حکمت اور دانائی سے کام لیتے رہے اے ایم یو اورڈ بوائز اسوسیشن لخنوں کے جانب سے مولانا راپر حسنی ندوی کے ثانیہ ارتحال پر تاجتی میٹنگ کا انقاد ہوا جس میں انور حبیب علوی کی تلاوت کلام پاک کے بعد صدر اسوسیشن پروفیسر شکیل احمد قدوائی نے مولانا کے انتقال پر رج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یوں تو ہر بشر کو موت کا مدہ چکنا ہے مگر کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کی وفات سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنا ممکن نہیں ہوتا مولانا راپر ندوی صاحب بلا شبہ ایسی ہی شخصیت کے مالک تھے سیکریٹی اسوسیشن انجینر سید بحمد شعب نے کہا کہ مولانا کی سادہ مزاجی نے ہر اس شخص کو ان کا گرویدہ بنا دیا جو ان کی خدمت میں حاضر ہوا ایسی عزیب المرتبہ شخصیت شاد و ناظر ہی ملتی ہیں اور ان کی وفات بلا شبہ ملک و ملک کا ایک بڑا خسارہ ہے زلا جمعیت علماء لخنو کے صدر سید محمد وزین کاربوزار صدر ڈاکٹر سلمان خالد مولانا قوسن ندوی چودری آلوبر قریشی محمد فاروق چانج جنرل سیکریٹی ڈاکٹر عبدالقدوس حاشمی میراجل حسن قاری شمس الحدہ رحمانی مولانا جعب جنید قریشی ندوی سید حسین حاشمی قاری رضی الدین مولانا احمد مولانا تاہن ندوی اور عراقین زلا جمعیت نے مولانا رابح حسنی ندوی کے ثانیہ انتقال و پرملال پر دلی رنج غم کا اظہار کیا ہے اور مولانا کے انتقال کو ملت اسلامیہ اور ہندیہ کے لیے عظیم خسارہ قرار دیا ہے سنی سنٹر الوقت بورٹ کے چیرمین زفر احمد فاروقی نے اپنے تازیتی بغام میں کہا کہ ملت اسلامیہ کے عظیم ترین سرمایہ کا غروب ہو جانا افسوسناک ہے مولانا کے شخصیت بے پناہ خوبیوں کی مالک تھی وہ علم و عدب اخلاص و للہیت زہد و تقوی شفقت و محبت فکر و عمل جیسے اوصاف و کمالات کے پیکر تھے خاموش طبیعت تحمل و برداج خودداری و بینیازی آپ کی ذات میں شامل تھی آپ کی ذات فکر و نظر عمل دیارت تفقہ و تدبر عیسار و خلوص للہیت کی مجموعہ تھی آپ ایک بہترین استاد مخلص دائی اور محقق تھے آپ کی وفات پوری ملت کے لیے یقیراً حادثہ عظیم ہے سیاسی اور سماجی تنظیموں کے زیر احتمام امامیہ حال میں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کے انتقال پر ایک تازیتی نشیز کا انقاد سید عارف میاں نقشبندی کی صدارت میں کیا گیا انہوں نے مولانا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مولانا کا اچانک اصدار فانی سے رہلت فرمانا ملت اسلامیہ کا عظیم نقصان ہے آپ کی شخصیت اور ان کی ملی عدبی سماجی اور تعلیمی خدمات کا احاطہ کرنا عمر محال ہے اور آفتاب کو چراغ دکھانے کے مانند ہے حاجی محمد فہیم صدقی نے کہا کہ اپنی محبوب درسگاہ دارالعلوم ندوط علماء کی قدمت اور اس کی فلاح بہبودی میں آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی اور آخری سانت بھی دارالعلوم محلی نیشنل سوشل ورکرز آگنائیزیشن کے کنوینر محمد آفاق نے کہا کہ حضرت مولانا کی رہلت سے جو عظیم خلا پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا تقریبا ناممکن نظر آتا ہے سید مرتضی علی نے کہا کہ حضرت مولانا کے چھوڑے ہوئے مشن کو پورا کرنا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی مولانا مرہوم کو سچا خراج عقیدت ہے امدنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق قطر اور بہرین کے وفود نے برسوں پرانا آپسی تنازیہ ختم کر کے صفارتی تعلقات بحال کرنے کے پیش نظر سعودی عرب میں ملاقات کی ہے رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کی وزارت خارجہ نے کہا کہ قطر اور بہرین کے وفود سعودی عرب میں خلیجی تعاون کاؤنسل کے ہیڈکوارٹر میں ملے ہیں قطری وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ دونوں فریقین نے تعاون کاؤنسل کے چارٹر کے تحت خلیجی اتحاد اور سالمیت کو مضبوط کرنے کے پیش نظر ملاقات کی العربیہ اردو کے مطابق بحرین اور قطر نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں اور انیس سو اکسٹھ کے سفارتی تعلقات سے متعلق ویانہ معاہدے کی دفعات کے مطابق اپنے درمیان سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کے بعد یمن کی خانہ جنگی میں قید کیے گئے سیکڑوں قیدیوں کے تبادلے کا آغاز ہو گیا ہے جہاں مذاکرات میں کسی پیش رفت کے بغیر باتچیت کے دوسرے دور کے انعقاد پر بھی اتفاق کیا گیا تھا چنانچہ سعودی عرب کے وفض کی دوبارہ ملاقات کے ارادے سے روانگی کے چند گھنٹوں کے بعد پہلا تیارہ باغیوں کے زیر قبضے دار الحکومت سنا سے حکومت کے زیر کنٹرول علاقے عدن کے لیے روانہ ہوا رپورٹ کے مطابق آٹھ تین سو بائیس قیدی حلال احمر کی بیدن اقوامی کمیٹی کی پروادوں پر سنا سے عدن کے لیے روانہ ہوں گے واضح رہے کہ سعودیہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی بہالی کا معاہدہ تیہ ہونے کے کچھ دن بعد سرزر لینڈ میں ملاقات کے دوران یمنی قیدیوں کی رہائی پر باتچیت ہوئی تھی اسلامی جمہوریہ ایران کے دار الحکومت تہران سمیت سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں روزہ دار شہریوں نے آج جمعت الودہ کے موقع پر عالمی یوم قدس کی ریلیوں میں وسیع پیمانے پر شرکت کی اور مظلوم فلسطینی قوم کی حمایت میں فرق شگاف نارے لگائے ایران کی فضا فلسطینی عوام کی حمایت اور امریکہ اور اسرائیل کی مدمت میں لگائے گئے ناروں سے گونٹی رہی ریلیوں میں شریک ہونے والے بچے بڑے خواتین مرد سبھی فلسطینی پرچم اور فلسطینی عوام کی حمایت میں لکھے بینرز اور پلیکارڈ اٹھائے ہوئے تھے اور فلسطینی اور فلسطینی عوام سے اپنی حمایت اور ہمدردی اور غاصف سہیونی حکومت سے اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کر رہے تھے واشنگٹن میں ایف بی آئی کے ایجنٹو نے ایک نوجوان نیشنل گارڈ مین کو گرفتار کیا جس پر یوکرین کی جنگ کے بارے میں امریکی حکومت کے حساس رازوں کو لیگ کرنے کا شبہ ہے ریپورٹ کے مطابق امریکی اٹانی جدل میرک گارڈ لینڈ نے اعلان کیا کہ یہ گرفتاری قومی دفاع کی خفیہ معلومات کو مبینہ طور پر غیر مجاج طور پر ہٹانے برقرار رکھنے اور منتقل کرنے کی تحقیقات کے سلسلے میں کی گئی ہے اس سے پہلے امریکی میڈیا نے ایک 21 سالہ ائرمین کے طور پر شنافت کیا تھا اور ایک آن لائن چیٹ روم کا ظاہری لیڈر تھا جہاں دستابیدات پہری مرتبہ سامنے آئے تھے اٹانی جنڈل نے تصدیق کی کہ جیک لیئرز امریکہ کی ائر فورس نیشنل گارڈ کا ملازم ہے اور کہا کہ ایف بی آئی کے ایجنٹو نے اسے بغیر کسی حادثے کے حراست میں لے لیا جنوبی امریکی ریاست ٹیکساس میں واقعے ایک فیملی ڈیری فارم میں دھماکے اور آگ لگنے سے 18 ہزار سے زیادہ مویشی حلاک ہو گئے ٹیکساس اگریکلچر کمیشنر سیڈ ملر نے کہا کہ یہ ٹیکساس کی تاریخ میں مویشیوں کے لیے سب سے مہلک آتش زدگی تھی تحقیقات اور صفائی میں کچھ وقت لگ سکتا ہے کانشٹو کاؤنٹی کے ایک احلا عوددار کے مطابق امکان ہے کہ کسی آلے یا مشینڈی کے زیادہ گرم ہو جانے کے وجہ سے یہ آگ لگی ہو حکام کے مطابق فارم کے مالکان سے رابطہ کرنا فوری طور پر ممکن نہیں تھا ٹویٹر پر پوشٹی گئی ایک ویڈیو میں اس جلتے ہوئے بالے کو دیکھا جا سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ مویشی خانہ 21 لاکھ مربع فٹ سے زیادہ رقبے یعنی تقریباً ایک لاکھ اٹھان نبے ہزار مربع میٹر پر پھیلا ہوا تھا عودنامہ میں شاہ مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عودنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں